السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں شاہ بلخ حضرت عبرہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام چالیس ڈھالے سونے کی اور چالیس گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نادان اونٹ کا چھت پر کیا کام کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے کسی نے جواب دیا کہ اے غافل تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے کیا کوٹے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت انسان آدمی دربار میں داخل ہوا اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا روب و دب دبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں بادشاہ بولا یہ سرائے کب ہے یہ تو میرا محل ہے اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے تو اے بادشاہ اب خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پالیا اور اسے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا کہ خزر ہوں حضرت ابراہیم کے دل پر اس واقعات کا ایک گہرہ اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر بات کہہ کر آپ نے نو برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے مولانا رومی علیہ رحمہ نے آپ کا یہی واقع لکھ کر پھر یہ لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا حضرت ابراہیم اس کے خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر با آواز بلند فرمایا کہ آئی دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے باپس لا دو امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا باپس کیسے مل سکتی ہے مگر مولانا رومی فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہی ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے موں میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر آئیں آپ نے فرمایا مجھے یہ سنیا نہیں چاہیے مجھے تو اپنی سوئی چاہیے چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے موں میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھی آپ نے اس امیر کی طرف متوجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت ناظرین کیا سمجھے آپ اس سے عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خیال خام ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھوپڑی ہو یا عظیم الشان محل نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا پھر کوئی دوسرا تیسرا آ جائے گا لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں پھر ان کا حکم و تصرف دریاؤں اور دریاؤں کی مخلوق پر بھی جاری ہے پھر جس کا حکم اس کی اپنی بی بی پر بھی نہ چلتا ہو وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیار و تصرفات پر اتراز کرے تو اس کی کس قدر نادانی ہے ناظرین